بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو فرنڈ آج صبح سے ہی میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ امی جو ہے وہ چھلکا بنا رہی ہیں یعنی کی چاول کا چیلا ہم لوگ اسے چھلکا بولتے ہیں اور آپ لوگ کیا بولتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت سارے لوگ اسے نیر دوسا کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے چاول کا چیلا کہتے ہیں لیکن ہم لوگ مادری زبان میں اسے چھلکا کہتے ہیں اور امی یہاں پہ دو توا رکھی تھی ایک نانسٹک توا اور ایک سیمپل توا جو آتا ہے لیکن وہ بھی نانسٹک کا ہی ہے اور ایک میں امی بس بنا رہی تھی اور ایک میں پلٹ پلٹ کے پلیٹ میں رکھتی جا رہی تھی ماشاءاللہ امی کے ہاتھوں کا چھلکا بہت اچھا لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور ہر کسی کو اپنی ماں کے ہاتھوں کا کھانا جو ہے وہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے انسان چاہے اپنے سے جتنا بھی بنا لے جتنا بھی اچھا بنا لے لیکن اس انسان کو اپنی ماں کا ہی ہاتھوں کا کھانا اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ناشتہ پانی ہو چکا تھا اور کونین جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا مدرسہ جانے کے لیے اس کا ایڈویشن ہم لوگوں نے کروایا ہے مدرسہ میں کیونکہ اس کو جلد سے جلد ہمیں ہیبز کروانا ہے اور اب یہ اممہ پارا سٹارٹ ہی کیا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ ناظرہ بھی کر رہا ہے اور ہیبز بھی تیسوہ پارا کمپلیٹ بس اس کا اب ہونے ہی والا ہے اور فرن یہاں پہ میں اس کو تیار کر رہی تھی کونین کو اور یہ آج پریشان کر رہا تھا کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے مجھے نہیں ہے من جانے کا لیکن میں نے اسے بہت سمجھایا اور بس بچوں کو تھوڑا پیار چاہیے ہوتا ہے اس وقت تو میں نے اسے پیار سے تیار کیا اور یہ مان گیا ہے پھر مدرسہ جانے کے لیے ٹھنڈ بھی کافی ہے رانچی میں اس وقت اور پہاڑی علاقہ ہے جس کے وجہ سے ٹھنڈ بہت زیادہ یہاں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں فرن کونین کو تیار کر رہی تھی اور فرہان کا بھی اسکول اوپن ہو چکا تھا اس وقت لیکن ابھی تو اسکول بند ہو گیا ہے یہ میرے پاس اسکول جب اوپن تھا تب کا یہ کلپس ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ فرن کونین کا چہرہ دیکھئے بلکل لگ رہا ہے کہ یہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے تو ہاں یہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے اور اسے میں نے تیار کیا یہاں پہ یہ لوگ ناشتہ کر کے اور لنچ بھی میں نے پیک کر دیا ہے اور دیئے دیکھیں دونوں بھائی تیار ہیں ایک اسکول کے لیے اور ایک مدرسے کے لیے تو یہاں پہ باہر نکل چکا ہے یہ لوگ اور ہزبینڈ ہی پہنچاتے ہیں ایک کو اسکول اور ایک کو مدرسہ تو یہاں پہ دیکھیں فرہان کا ایک بھول یہ ٹوپی اتارتا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں ماسک نہیں پہنا ہوں لیکن وہ ماسک پہن چکا ہے اور یہاں پہ وہ جھٹ پٹ سے پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو ماسک پہنا ہی ہے اس طرح سے بچوں کو بھی ماسک کا عادت لگ گیا ہے تو پھر وہ ایک ماسک ہٹا کے اپنے پاکٹ میں ڈال لیتا ہے اور جو پہنا ہوا ہوتا اسے ہی پہن کے چلا جاتا ہے تو ماسک کا عادت جو ہے بچوں کو بہت ہی زیادہ پڑ چکا ہے سب ہی کو پڑ چکا ہے بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی تو یہاں پہ سلام دعا کر کے وہ لوگ نکل چکے تھے اور خیر سے وہ لوگ اسکول بھی گئے اسکول سے واپس بھی آ گئے اللہ کے فضل و کرم سے اور یہاں میں ان لوگ کو بھیجنے کے بعد یہ میں بنا رہی ہوں سادہ اسٹو تو اسٹو کی ریسے پی میرے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے فرنڈ پھر بھی میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ یہاں پہ ٹرماتر پیاز رفلی چوب کیا ہوا ہے اور مٹر میں نے لیا ہے یہاں پہ ہاف کیجی یعنی کی پانسو گرام اور کھڑا گول کی ایڈ کیا ہے میں نے اس میں پندرہ بیس اس کے بعد ایک کپ جیسا کڑوہ تیل یعنی کی سرسو کا تیل یہ ادھرک لہسون کا پیسٹ ہے یہ دیکھیں ادھرک لہسون کا پیسٹ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اور ہری میرچ بھی ایڈ کروں گی یہ بس اس میں اور کو زیادہ نہیں جاتا اور ہاں ایک چیز جائے گا کھڑا مسالہ اور تیز پتہ گرم مسالہ کھڑا یہ دیکھیں لاؤنگ الائچی دالچینی اور تیز پتہ بڑی الائچی بھی رہے گا یہ ہم نے اسے مکس کیا اور اب میں لیڈ لگا دوں گی کوکر کا یہ دیکھیں فرنڈ آج ہمیں جانا ہے چرچ روڈ تو فرنڈ میں چرچ روڈ یہاں پہ پہنچ چکی ہوں اور ریون ہاؤس مجھے جانا تھا تو میں ریون ہاؤس بہت چکی ہوں یہاں پہ تہنیا کو لے کر آئے ہوں میں اور ساتھ میں امی بھی ہے لیکن امی ویڈیو میں نہیں آنا چاہتی یہاں پہ ان کا بہت اچھا اچھا کلیکشن تھا اور بہت ہی اچھا لگا مجھے ان کا جو بھی فیبریک ہے ہر کالٹی کا آپ کے پاس مطلب آپ کو مل جائے گا ان کے پاس ہر کالٹی کا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ ڈیزائنز بھی اور کلر بھی دیکھنے کو ملے گا امدہ سے امدہ کالٹی اور تھوڑا لو کالٹی کا بھی آپ کو مل جائے گا لیکن ریٹ سب پہ ایک ہی ہے ماشاءاللہ ان کا پرائز بہت اچھا ہے میٹھا ٹھیک ہے جی بجار کے یہ سب سوڑیس روپے میٹر دیکھتا ہے جی ہمارے یہاں ساٹھ روپے ہالسل ریٹ ہے سیرف ساٹھ روپے جی ہے یہاں ساٹھ روپے ہالسل ریٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا پلین یا پھیر پرینٹیڈ میں چاہیے تو کیا پرینٹیڈ کا زیادہ ہے نہیں نہیں یہاں یہ پلین لگو یا پھر پرینٹ لو یہاں ایک ہی ریٹ ہے ساٹھ روپے نیٹر کم کمانا ہے زیادہ بیچنا ہے جی اور ایک بار جو آتا ہے ادھر ادھر ہی آتا ہے اچھا ریون ہاؤس ہے نا یہ صرف ریون کا قوالیٹی آپ کو مل جاتا ہے جس طرح کا میرے پاس دس قوالیٹی کا ریون کا ہے ہلکا میں بھاری میں جیتا چاہیے آپ کو گفت میں سب ساتھ لوکیشن ایک بار بتائیے گا بھی آپ اپنے دکان کا چرچ روڈ آ کے نازی ریلینڈ کپڑا کٹپیس لائن جو ہے وہاں پہ گھوٹنے کے بعد مارکٹ ہے محمود بھائی کا محمود بھائی کا مارکٹ مارکٹ کے اندر چائپتی کا دکان کسی سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ بتا دیا جائے گا یہاں پہ کہ کہاں پہ ہے چائپتی کا دکان تو آپ کا دکان کا نام ہے چائپتی کا دکان نہیں ہے پہلے ادھر بھگتا تھا لوگ سارے یہ علاقہ مان لیجے آپ کل کسی کو بھیجئے گا تو وہ پوچھے گیا کہ چائپتی کا دکان کہاں پہ ہے تو لوگ بتا دیں گے کہ اندر میں تو پھر یہاں آنے کے بعد ریون پرچیس کر سکتے ہیں اور بہت طرح کا ڈیزائن ہے ہمارے پاس کم سے کم پانچ سو پیس ڈیزائن ہے پانچ سو پیس لیکن جو بھی سارا لیٹسٹ سارا لیٹسٹ میں یہاں خود دیکھ رہی ہوں یہ بہت اچھا اچھا فیبریک ہے اور ڈیزائن کالٹی میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے یہ دیکھیں میں آپ کو فیبریک دکھاتی ہوں یہاں سے سامنے سے ریون ہے یہ اس پہ ہر کلر ہر ڈیزائن میرے چھونے سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا یہ دیکھیں دیکھیں اس پہ لڑکیاں پلازو بہت جور بناتی ہیں آپ اس پہ پلازو بنا لیجئے سوٹ بنا لیجئے یہ دیکھیں اس کا بھی کپڑا کتنا اچھا ہے بہت کسیم کا کالٹی ہے یہاں پہ اور آپ کو صرف ساٹھ روپے میٹر میں مل جائے گا یہاں پہ ڈسکریپشن میں میں آپ کو ان کا موبائل نمبر دے دوں گی اگر آپ لوگ کسی کو بھی لینا ہوگا تو آپ لے سکتے ہیں حرام سے جو لوگ رانچی کے ہیں بہت اچھی اچھی کالٹی فیبریک یہاں پہ ہیں اوکر فرینز لوا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ بہت اچھی